موسیقی اگر شکر ادا کرو گے تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا یہ ہے قرآن کے حوالے سے سنت کے حوالے سے اپنے پاس لکھیں گے نمبر دو جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا دوسرا شارٹ کوئسٹن مشق میں سوابہ مالنمہ تین ہے شارٹ کوئسٹن شکر کے لغوی معنی کیا ہیں اس کے طریقے بتائیے جواب شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و انعیت پر اس کی تعریف کرنا اس کا شکریہ ادا کرنا اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا یہ شکر کے لغوی معنی ہے دوسرا حصہ سوال کا ہے اس کے طریقے بتائیے نمبر ایک زبان سے کلماتے تشکر ادا کرنا نمبر دو دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس نمبر تین آپ نے عمل سے اللہ کے آقام کی بجا آوری اور آپ نے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دینا یہ تین طریقے شکر کے نمبر ایک زبان سے کلماتے تشکر ادا کرنا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سید دی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وسیر کشادہ روزی دی ہے میری فصل اچھی ہو گئی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میری جاب ہو گئی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کرنا نمبر دوسر دو ہے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس دل کے اندر اللہ کی عظمت تو اللہ بہت بڑے ہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی بندگی کا احساس ہونا چاہیے یہ دل سے اللہ کا شکر ادا ہے پھر نمبر تین ایک تو ہو گیا زبان سے کلماتے تشکر ادا کرنا دوسرا دل کے اندر اللہ کی عظمت یہ دل میں کیا ہے اللہ کا شکر ہے تیسر ہے پھر آپ نے عمل کے ذریعے اللہ کے جو اقامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اور آپ نے آپ کو اللہ کے سپورت کر دینا یہ سوال نمبر تین تھا شارٹ کوئسٹن سوال نمبر چار ہے مشک کے اندر قرآن پاک میں سبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے سوال نمبر چار ہے مشک میں شارٹ کوئسٹن قرآن پاک میں سبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے جواب دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے اقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں سنانچہ فرمایا بشیر صابرین اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے